اسلام علیکم میں ہوں آفرین خان اور یہ ویڈیو ریکارڈ بہت مشکل سے ہمت کر کے میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے میں نے ایک شخص سے شادی کی تھی جس کا نام ہے عدیل بٹی جو کہ پنڈی سے تعلق رکھتا ہے گل ریز میں رہتا ہے گلی نمبر چھے میں مکان نمبر ٹو ٹو فور میں عدیل سب دربٹی نام ہے لڑکے کا یہ آئی میرا ڈراما دیکھنے کے لیے انہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہماری شادی ہو گئی شادی کے بعد شادی سے پہلے بہت اچھے تھے شادی کے بعد بھی انہوں نے کچھ محسوس نہیں کروایا پندرہ جنوری دو ہزار بیس کو میری ممہ کا انتقال ہوا میری والدہ کے انتقال کے بعد ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ پنڈی آجو وہاں پر ہم رہتے ہیں تمہارا مائنڈ چینج ہو جے گا تھوڑا سا میں اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں پر چلے گئی یہ میرے گھر میں میرا بھائی ہے میری بھابی ہے ایک میری چھوٹی بیٹی ہے اور ایک میری بھانجی ہے ہم وہاں پر چلے گئے وہاں پر ان کی اور میری گھومتے پھرتے کسی بات پر تھوڑی سی بحث ہوئی انہوں نے مجھے اپنے گھر لے گئے مالے جاکے انہوں نے مجھے بند کر دیا اور مجھے وہاں پر پچیس دن رکھا اور مجھے بہت زیادہ مارا میرے پر تشدد کیا ظلم کیا زبردستی مجھے شراب پلائی میرے ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے رہے اور مجھے ویڈیو بیان میں کہتے رہے کہ تم بولو کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو تم میرے بھائی کو مار دو میں نہیں جانتی اپنے بھائی کو مجھے کہتے ہیں میں تمہیں اکیلا رکھنا چاہتا ہوں تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اپنے کام کو چھوڑ دو روز مار کھانے روز شراب پینی پچیس دن کے بعد ان کی میری بات ہوئی کہ مجھے ڈراما کرنے میں سب کو چھوڑ دوں گی مگر مجھے ڈراما کرنے دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں پر ڈراما کرنے کے لیے ہم گجرہ والا چلے گئے گجرہ والا میں میں ڈراما کیا تین دن جمعہ ہفتہ اتوار ڈراما کر کے میں جب ڈرامے سے باہر نکلی تو روز میرے سے گاڑی میں انہوں نے لڑائی کرنی کہ تم نے اس کو کیوں بھلایا تم نے اس سے کیوں بات کی کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ ہفتے کی رات تھی مجھے کہتے کہ تم اب کل چلو نا پنڈی پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں ڈر گئی میں نے جو ہے گھر جا کر یہ سویا ہوا تھا میں چک کر کے اپنے گھر والوں کو لے کے گھر سے بھاگ گئی گھر سے بھاگ گئی نمبر میرا اون تھا مجھ سے یہ بات کرتے رہے بات کر کے مجھے کہتے رہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تمہارضت ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اس کے بعد کرونا آ گیا کرونا آنے کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے کیونکہ کام کا آج پہ بند ہو گیا تھا ان کی میری صلاح ہو گئی پورے کرونا کے مہینوں میں کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہم خوش خوش رہتے رہے ساتھ اس کے بعد چودہ محرم سے ہمارا ڈراما شروع ہوا انہوں نے بولا تمہارا شو کے کام کرنا تم کرو میں تمہیں منہ نہیں کرتا میں تمہارے ساتھ ہوں انہوں نے بولا ڈراما کر لو فیصل آباد میں نے ڈراما کیا فیصل آباد ڈراما کری تھی انہوں نے بولا عدی بٹی نے بولا کہ آپ پنڈی ڈراما کرو میرے کچھ کامیں وہ کلیر ہو جائیں میں پنڈی ڈراما کرنے کے لیے گئی تو پنڈی میں جمعہ ہفتہ اتوار دو دو شو تھے وہ شو ہمارے گزرتے گئے اصد پیٹ پروڈیوسر کا ڈراما تھا سیروس تھیٹر نیا کھلا صدر میں وہاں پر میرا ڈراما تھا میں ڈراما کر رہی تھی کہ اتوار کا ڈراما ختم کر کے رات کو گھر آئی ہوں وہاں پر انہوں نے مجھے پہریہ ٹاؤن میں کسی کوٹھی میں رکھا ہوا تھا خوش پاش انہوں نے مجھے رات کو کوئی بات محسوس نہیں کروائی انہوں نے مجھے وہاں پر رات کو بولا ہم سوپہ ایک سالگیرہ پہ جائیں گے میرے بھائی کی سالگیرہ کریں گے ہمیں یہ گاڑی میں بٹھا آکے سب کو تیار کروا کے لے گئے رستے میں ہماری گاڑی میں کچھ بندے بیٹھ گئے میں نے سمجھا کہ وہ چور ہیں انہوں نے ہمیں پسٹل لگا دیا اور ان کے گھر کے باہر لے گئے جب ان کے گھر کے باہر لے گئے تو عدیل کہتے کہ یہ پسٹل مجھے دے دو یہی تو میں چاہتا تھا جو میں چاہتا تھا وہ میں نے کر لیے وہ پسٹل جو ہے انہوں نے عدیل سے عدیل نے ان بندوں سے پسٹل لے لیا اور گھر پہ لے آئے گھر پر لا کر ایک کمرے میں مجھے بھی مارا میرے بھائی کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا شام سات بجے مارنا شروع ہوئے ہیں اور اگلی صبح دوپیر دو بجے تک میرے بھائی کو مارتے رہے ہیں ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے رہے ہیں اس میں مار مار کے کہ بولو تمہاری بھین ٹھیک نہیں ہے بولو تمہاری بھین ایسی ہے بولو تمہاری بھین تم اسے نہیں جانتے تم اپنی بھین کو چھوڑ دو تم سب لوگ چلے جاؤ میں تم لوگوں کو رہا کر دوں گا مگر اس کو یہی رہنے دو اس کے پیچھے کبھی نہیں آنا ادھر سے میری بھاوی کے ساتھ اس نے دو دفعہ بتتمیزی کی ہے زیادتی کی ہے اس کو مارا ہے میری ایک سال کی بھانجی ہے میری جان ہے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے جنت خان اس نے میری بیٹی جنت خان جو میری بھانجی ہے اس کے موں پہ تھپڑ مارے اسے اٹھا اٹھا کے بیٹھ کے اوپر مارا اس کے بعد میری بیٹی ہے خوشی خان جو اب پان سال کی ہو گئی ہے اسے مارا وہ اس قدر ڈری ہوئی ہے اس شخص سے کہ وہ کہتی کہ بابا کا نام بھی نہ لو اتنا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر ظلم کیا اس رات اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی وہاں پر ان کی امی نے میری جان بچائی ان کی امی شکوفتہ ناز نام ہے ان کا انہوں نے میری جان بچائی انہوں نے کہا کہ تم یہ طلاق نامے پر دستخط اور انگلتے لگا دو ہماری جان چھوٹ جائے گی تم چلی جانا میں نے اس کے اوپر دستخط کیے انگلتے لگائے ان کے پاؤں پڑی مافیا مانگی انہوں نے ساری رات مجھ سے اپنے پاؤں چٹوائے عدیل نے مجھ سے میرے بھائی سے اپنے پاؤں چٹوائے اور مار مار کے بولا بلاؤ کس کو بلانا ہے کون ہے تمہارے پیچھے آنے والا تمہارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے مجھے تو انتظار تھا تمہاری ماں کے مرنے کا تمہاری ماں مری ہے تو ہی تو میں نے یہ کیا ہے سب نہ باپ ہے تمہارا نہ ماں ہے نہ کوئی اور پیچھے آنے والا ہے کیا کرنے اب تم نے اس طرح کی بوٹیں انہوں نے کی منڈلی ٹورچر کیا بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم زیادتی کی انہوں نے بھی دستخط کیا انگوٹھے لگائے اس کے بعد عدلی شام کو ان کی امی نے مجھے وہاں سے روانہ کر دیا گاڑی میں بٹھا کے کریم گاڑی بک کی ہم گھر آگئے ساری رستے میرا فون آن رہا مجھے کہتے فون پر میرے ساتھ رہنا گھر میں آنے کے بعد بھی فون پر رہے ہیں میں نے بولا عدیل میں نے ڈراما کرنا ہے میں گھر میں میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر کے اخراجات بھی ہیں ان کا کر لو گجرہ والا میں نے ڈراما کیا امتیاز شاہ جی کا جو کہ گجرہ والا میں کیپری ٹیٹر میں ڈراما لگایا ہے میں وہاں پر ڈراما کر رہی تھی چوبیس گھنٹے فون کے اوپر رہنا کل کل لڑائی جھگڑا دھنگی میں نے ان کو بولا کہ میں نے بات نہیں کرنی مجھے کہتے ہیں اگر تم نے بات نہیں کرنی تو میں تمہیں جان سے گولی مار دولا تمہارے گھر والوں کو بھی مار دولا بے شک کہتے ہیں میری ریکارڈنگ کر لو بے شک کہتے ہیں جس کو مرضی جا کے بتا دو اب میں اور میرے بچے ہم لوگ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں میری والدہ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہمارے سر پر کوئی بھی بڑا نہیں ہے جس سے ہم مدد مان سکیں آخر کار ہم لوگ حکومت سے اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ان جیسے درندوں کو پکڑا جائے اور میرے پاس سارے ثبوت مجود ہیں انہوں نے زبردستی اس ٹام پیپر لکھوائی ہیں زبردستی انہوں نے مار مار کے کھالی چیک جو ہیں وہ سائن کروائے ہیں بیجلی کا کرنٹ ہوتا ہے جو پولیس کے پاس انہوں نے گرے سٹون کے پولیس کے بندے بھی بلائے تھے ان کے پاس اتنا سا کوئی تھا وائرلس کے جیسا جو کرنٹ لگاتا ہے انہوں نے میرے بھائی کو اس سے کرنٹ بھی لگائے عدیل بھٹی نے کرنٹ بھی لگائے اس سے ٹھیک ہے اور دستخط کروائے اس ٹام پہ اور کہتے ہیں کہ تم اب جاؤ گی اگر تو اگر میرے ساتھ نہیں رکھو گی بات نہیں کرو گی تو میں اس ٹام کے اوپر دو کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ لکھ کے تو تمہارے اوپر پیسے چڑھا دوں گا میری حالت اس طرح کی نہیں تھی اس بندے نے مجھے ذینی ٹینشن دے دے کے دھمکیاں دے دے کے ڈراہ ڈراہ کے ہمیں پاغل کر دیا ہے ہم بہت پریشان ہیں ہماری مدد کریں اب میں یہ نیوز والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میری اس نیوز کو اس میسیج کو چلائیں ساری دنیا تک پہنچائیں تاکہ یہ جو ظلم عورتوں کے ساتھ بندوں نے شروع کیا ہوا ہے اس بندے کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ سخت سخت کاروائی کی جائے کیونکہ اس نے میرے ایک سال کی بچی جنت خان اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اس کو مارا ہے بہت زیادہ میری پان سال کی بیٹی اس نے اس کو بھی بہت مارا ہے اور اس کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے اس کے گھر والے بھی اس سے ڈڑتے ہیں اب بھی میرے پاس اس کے ریکارڈنگز اس کے میسیج اس کے تصویریں ہر چیز میرے پاس ثبوت مجود ہے میں ہاتھ جوڑ کر وزیراعلا پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں سب سے پہلے تحافظ دیا جائے کیونکہ اس کے ایسے بہت سے لنکس ہیں دوست ہیں جن کو نہیں بتا کہ یہ میرے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے یہ ان کو میرے پیچھے چڑھا رہے ٹھیک ہے مجھے دھمکیاں دیتا ہے گھر سے اٹھوا لوں گا میں گھر سے بگھر ہو کے دو بیٹیاں لے کے پھر رہی ہوں سڑکوں پر رول رہی ہوں میں رہنے کی جگہ نہیں ہے پاس پیسے نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں میری گاڑی کی وہ بھی بگ گئی ہے میں بہت پریشان ہوں میری مدد کریں آپ سے میں درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے آنگے اس بندے کے پاؤں پڑی ہوں کوئی سلح نہیں ملا آپ لوگوں کے آنگے ہاتھ جوڑتی ہوں ہمیں انصاف دلوائیں میرے بچوں کو مجھے ہم لوگوں کو رولنے سے بچا لیں مجھے ہوں مجھے ہوں